میکو گلاف واشر ایرر ون ٹو ون اور فائف ٹو ون کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے پی سی بھی چینج کرنے والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں ایرر ون ٹو ون کا مطلب ہے کہ گراف واشر کا دور پروپرلی کلوز نہیں ہو رہا ہے یا مایکرو سویچ صحیح سے پلیس نہیں ہے یا پروپر وہاں سے سگنل نہیں آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنی مایکرو سویچ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایک فکسٹر پر لگی ہوئی ہوتی ہے جو فکسٹر کی ہمارے باڈی میں کنیکٹ ہوتا ہے جو نٹ کی سائطہ سے ان دونوں نٹوں کو ہم کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد اس فکسٹر کو باہر نکال لیتے ہیں جب ہم فکسٹر کو نکالتے ہیں تو یہ جو بلو کلر کی آپ کو دکھائی دے رہی ہے چھوٹی سی سویچ یہی تو ہے ہماری مایکرو سویچ اسی کا جو لیور ہے یہ پریس ہوتا ہے اس کے بعد ان دونوں کیبلز کے بیچ میں کنیکشن میڈ ہوتی ہے اور پھر پی سی بی کو سگنل جاتا ہے تو کسی وجہ سے اگر ان دونوں کی بیچ میں کنیکشن میڈ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایرر ون ٹو ون آئے گا کیونکہ ہمارا گلاس واشر یہ سمجھ رہا ہے کہ گلاس واشر کا ڈور اوپن ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے دونوں سکروز کو نکال کے ہم اپنی مایکرو سویچ کو بالکل الگ کر لیتے ہیں اور پھر اس سے اس کا جو کنیکشن کیا ہوا ہے اس کو بھی نکال لیں گے لیکن ہمارے پاس یہ جو نئی ہے مایکرو سویچ یہ بالکل صحیح کام کر رہی ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن نکال لیں گے یہ ہماری پرانی مایکرو سویچ ہے اور یہ جو ابھی میں رکھ رہا ہوں یہ نئی مایکرو سویچ ہے ون بائی ون دونوں کو چیک کرنے کے لئے ہم لیتے ہیں کلیمپ میٹر اور ہم اس کو کنٹینیوٹی پر سیٹ کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں لیور کھو پریس کرنے کے بعد ہمارے دونوں ٹرمینلز کے بیچ میں کنٹینیوٹی شو ہونی چاہیے اگر یہ کنٹینیوٹی شو کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مایکرو سویچ صحیح کام کر رہی ہے یہ ہماری نئی مایکرو سویچ ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ لیور دبانے کے بعد یہ بہت بڑیا کام کر رہی ہے اور کنٹینیوٹی شو کر رہی ہے اب ہم اس اولڈ والی مایکرو سویچ کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں دیکھئے کوئی بیپ ساؤن نہیں ہے کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے اس کا مطلب یہ مایکرو سویچ کام نہیں کر رہی تھی اس میں تین پورٹ ہوتے ہیں تو ہم کو اس میں فکس کرنا ہوتا ہے جب لیور دبانے کے بعد جن میں کنٹینیوٹی آتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سمال سا یہی اس کا بٹن ہوتا ہے اور اس کو ایزلی پریس کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر یہ لیور فکس کر دیتے ہیں انسٹال کر دیتے ہیں اس کے ٹاپ کے اوپر جیسے اس طرح سے ہم نے انسٹال کر دیا ہے تو اب کیا ہوگا کہ جو گلاس ڈور ہوتی ہے جب گلاس واشر کی ڈور کو ہم اوپن کر دے ہیں تو اس سچویشن میں یہ چیز اوپن ہو جاتی ہے اور کنیکشن میڈ نہیں ہوتا ہے اور پی سی بی کو لگتا ہے کہ گلاس واشر ڈور اوپن ہے اور وہ کنٹرول بند کر دیتی ہے ایرر آتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پارٹ ہے یہی جا کے اس کو پریس کرتا ہے تو ڈور کلوز ہو جاتی ہے اور اس سچویشن میں ہماری مشین رن کرتی ہے ڈور کو ہولڈ کرنے کے لیے روپ ایک پولی اور سپرنگ کی سہائیتہ سے لگایا جاتا ہے جس سے کی ہماری ڈور آرام سے کلوز ہو اور اوپن ہو ابھی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ڈور سوچ کو میں اس کو واپس فکس کر دیتا ہوں فکس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم دو سکروز کو لیتے ہیں اور اس کو فکسچر پہ انسٹال کر دیتے ہیں فکسچر پہ انسٹال کرنے کے بعد ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا پلائر سے یا کسی سپینر سے ہلکا سا ٹائٹ کر دیں زیادہ ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بٹ اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دینا چاہیے اس کے بعد جب یہ فکسچر پہ ہم لوگ انسٹال کر لیتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری کنیکٹیوٹی والی دو پوائنٹس ہیں نیچے والی اور بیچ والی ان دونوں پوائنٹ پہ ہم کنیکٹ کریں گے اپنے کیبلز کو اس کے علاوہ جب ہم فکسچر کو انسٹال کریں گے تو کچھ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ لیور رائٹ سائیڈ ہو بلکل دور کی طرف ہو جس سے وہ لیور کو پریس کرے گا اور لیور بٹن کو پریس کرے گا اور یہ دو ہولز ان دو نٹ میں جائیں گی بولٹ میں اور وہاں پہ ہم لوگ اس کو نٹ لگا کی اس کو ٹائٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہولز بڑی ہیں اور بولٹ چھوٹے ہیں تو ہم اس کو اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم واشر لگا کی اس کو پروپر ٹائٹ کر دیتے ہیں جس سے یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے جب سب کچھ ہم لوگ کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو میک شور کر لیتے ہیں کہ دور پروپر اپن کلوز ہو رہا ہے اور صحیح جگہ ہے پوزیشن صحیح ہے تو پھر ہم ایک سپینر کی مدد سے یا پھر کسی باکس سپینر سے یا کسی بھی چیز سے اس کو پروپر ٹائٹ کر لیتے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو روپ کو بھی لگا لیا ہے روپ کو فکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ وہ ایک بار اپن کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پروپر اپن کلوز ہو رہی ہے یا نہیں جو دور سویچ ہے مایکرو سویچ ہے ہمارا وہ بھی پروپر اپن کلوز ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دور کا یہ پارٹ لیور کو جا کر پریس کرتا ہے اور جب تک یہ پریس رہتا ہے تب تک پی سی بی کو پتا ہوتا ہے سگنل آتا رہتا ہے کہ دور کلوز ہے اور جیسے یہ پریس نہیں ہوتا ہے اپن ہو جاتا ہے پھر کنیکشن ختم ہو جاتا ہے پی سی بی کے پاس سگنل نہیں جاتا اور پھر وہ مانتی ہے کہ گلاس واشر کا دور اپن ہے اور ایسی سچویشن میں مشین رن نہیں کرے گی ایک بار آپ دھیان سے اس کے ورکنگ کو اوبزرف کیجئے مشین کو ریپیر کرنے کے لیے ہم اس کو سوچ آف کر کے رکھتا ہے سیلویٹر کو کیونکہ سیفٹی ہماری زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو اب وقت ہے کہ ہم اس کو آئیسولیٹر کو آن کریں اور ایک بار اپنی مشین کو آن کر کے دیکھیں کیا یہ ورک کر رہی ہے یا ایرر اب بھی ہے تو بلکل یہ بھی صحیح ہے مشین آن ہو گئی ہے ہم نے دور سوچ مایکرو سوچ چینج کر لیا ہے تو ہم اس کو بند کریں گے واپس آئیسولیٹر کو آف کر کے اب ہم آتے اپنے پینل کی طرف جو لیف پینل اور ٹیپ ٹاپ پینل ہے ہمارے گلاس فاشر کا ہم اس کو واپس فکس کریں گے فکس کرنے کے لیے اس کو پروپر بیٹھا کے تھوڑا پھول کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پروپر اپنے جگہ پہ آ جاتا ہے اوپر میں ہمیں دو ہولز ملتے ہیں جن کے اندر ہم اسکرو کو لگا سکتے ہیں ہم اسکرو یہاں پہ دونوں کو فکس کر دیں گے جس سے کیے اپنے جگہ سے نہ ہی لیں ڈور سوچ کے علاوہ مائکرو سوچ کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ایرر ون ٹو ون میں مگر موشٹی یہ ڈور کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے کمانڈ پی سی وی میں نہیں پہنچ رہا ہے تو یہ ایرر آئے گا اب وہ کمانڈ نہیں کسی بھی وجہ سے پہنچ سکتا ہے یا تو ڈور سوچ مائکرو سوچ خراب ہے یا پھر وہ صحی جگہ پہ پلیس نہیں ہے یا پھر پی سی وی میں ہی کوئی ایرر ہے تو ہم نے سائیڈ پینل فکس کر لیا ہے ٹوپ پینل کو بھی ہم آرام سے نیچے رکھ اس کو سلائیڈ کرتے ہیں اور اس میں سکروز اندر کی طرف سے اوپر ہوتا ہے دونوں سکروز ٹائٹ کرنے کے بعد ہم مشین کو فائنل رن کے لے کے جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے سب کچھ میک شور کرتے ہیں کہ یہ صحیح سے کام کر رہی ہے تو جیسی مشین کون کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد ٹیمپریچر ریچ کر رہا ہے اور یہ مشین اچھا بڑیا کام کر رہی ہے اور ایرر فائف تو ون تب آ رہا ہے جب ہم اس کو دور کو اوپن کر رہے ہیں جو کی پرفیکٹلی فائن ہے تو انت تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ایسے ہی ہمارے چینل سے جڑے رہیے ہمارا سپورٹ کرتے رہیے لائک شیئر سبسکرائب سب پوچھ کرتے رہیے تینکیو ری مچ آپ کا دن منگل میں ہو